دس دن ہے زلحجہ کے بڑے برکت والے ہیں اور آج پہلا دن ہے آج پہلا دن ہے اس حساب سے عید الادھا جو ہے وہ دس جولائی کو اتوار کے دن ہوگی انشاءاللہ تو ان دس دنوں کے اندر حدیث مبارک ہے قصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے عامال میں سے کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا کہ ان دس دنوں میں ہوتا ہے اور ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دس دنوں میں روزہ رکھتا ہے چاہے دس دنوں میں سے یعنی سوائے عید کے دن کے باقی نو دن پورے روزے رکھے یا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو وہ ہر روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور خاص طور پر نوز الحج کا روزہ وہ سب سے سپیشل ہے نو کا حج یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے کا وہ جو دن ہے یومِ عرفہ اس کو کہتے ہیں نوز الحج کا روزہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پچھلے کے اور اگلے کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے تو آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی سواب میں سے کچھ حصہ اصل ہو جائے گا مجھے بھی جتنی توفیق ملی میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا اور خاص کر نو کا جو روزہ ہے اس کو آپ نہ مس کریں وہ آپ ضرور رکھیں تو اور قربانی میں نے پہلے بھی بتایا کہ پچھلے جمعہ پر بھی بات ہو رہی تھی قربانی کے بارے میں کہ قربانی واجبات میں سے ہے قربانی واجب ہے جس آدمی کے اوپر بھی زکاة ہے وہ زکاة دیتا ہے تو اس کو قربانی بھی دینا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے کہ چلو جی اس دفعہ بالے صاحب کی طرف سے اور دوسری مرتبہ والدہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے بلکہ جتنے گھر کے اندر افراد ہیں جس جس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ اس پر زکاة آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو اگر وہ زکاة دیتی ہیں تو ان کو قربانی بھی دینا ضروری ہے مرد کی اوپر الگ قربانی ہے عورت کی اوپر الگ قربانی ہے اگر گھر میں بچے رہتے ہیں جو خود کماتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے حساب ان کا اپنا ہے الگ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی قربانیاں ضروری ہیں اور پھر اس کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سنت قرار دیا ہے آپ نے یہ حکم فرمایا ہے اور یہ حکم وجوبی نہیں ہے حکم استحبابی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ زلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ناخن نہ کٹے اور حجامت نہ کرے یہ ایک عدب ہے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں نے بتایا کہ حکم استحبابی ہے حکم وجوبی نہیں ہے اگر کرے گے تو یقیناً سوا پائیں گے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی اس پر فتوہ بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی